ایک فرق تو یہ بتایا میں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اس کے متعلق جماعت احمدیہ اور دوسرے مسلمانوں کا اختلاف ہے دوسرا اسی کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تب ہی موت اور زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے تو وہ کون ہے جس کا ذکر ملتا ہے حدیثوں میں کہ ابن مریم تم میں ضرور آئے گا اور آن عزیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کھاتا ہوں کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا اور آ کے کچھ کام کرے گا وہ صلیب کو توڑے گا وہ سور کو قتل کرے گا وہ دجال کو مارے گا وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ ابن مریم پھر کون ہے یہ دوسرا سوال اٹھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے انبیاء تمثیلات میں بعض پیغام دیتے ہیں قوموں کو جن سے غلط مانے لے لیے جاتے ہیں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا اور انسان بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک شخص جب کسی خاص چیز میں شورت اختیار کر جائے تو اس کا نام کسی دوسرے آدمی کو دے دیا جاتا ہے مثلا برامے میں اگر کوئی شخص کمال حاصل کرے تو اس کو شیخ سپیر کہہ دیتے ہیں پہلوانی میں کوئی کمال حاصل کرے تو اسے رستم کہہ دیتے ہیں اسی طرح طب میں اگر کوئی بہت بڑا درجہ حاصل کرے تو بو علی سینہ کہہ دیتے ہیں غرضی کہ ایک نام دوسرے شخص کو دے دیا جاتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خاص کمال اس شخص میں پایا جائے گا یا پایا گیا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہو جس کا نام دیا جا رہا ہے ورنہ کنفیونت ادا ہو جائے گا شیخ سپیر کی زندگی میں نہیں دوسروں کو شیخ سپیر کہا جاتا تھا رستم کی زندگی میں نہیں کہا جاتا تھا مر جائے تب کہا جاتا ہے تو اگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمثیلی نام دے رہے تھے تو حضرت عیسیٰ کی موت ضروری تھی ورنہ پھر وہ اصلی عیسیٰ کی طرف بات سے لی جاتی ہے تو ہم چونکہ قرآن کریم سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سلیب سے زندہ اتر آئے اور بچ گئے اور کشمیر چلے گئے حجرت کر کے اور پھر تب ہی موت فوت ہوئے اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری حدیثیں ایک تمثیلی وجود کے متعلق ہیں جس کو مسیح ابن مریم کا نام کچھ مشابہتوں کی وجہ سے دیے جانا تھا ورنہ پرانا مسیح دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا سب سے آسان فیصلے کا طریق یہ ہے کہ حضرت مسیح جن کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے کہ ان کا نام تمثیلی طور پر استعمال ہوا روحانی معنوں میں یا سچ مچ ان سے فیصلہ کروا لیا جائے ان سے بہتر جاج اور کوئی نہیں ہو سکتا چنانچہ جب حضرت مسیح کی طرف اس جھگڑے کو لے کے جائیں تو ایک بری دلچسپ بات سامنے آتی ہے حضرت مسیح سے پہلے بھی یہی ایسی ہی ایک پشوئی موجود تھی کہ الائجہ ایلیہ نبی زندہ آسمان پر راست پر بیٹھ کے چلا گیا ہے اور مسیح کے آنے سے پہلے وہ آسمان سے اپنے جسم سمیت اترے گا اور منادی کرے گا کہ مسیح کی بادشاہت کے دن آگئے ہیں تم تیاری کر لو چنانچہ جب حضرت مسیح نے وعدہ کیا دعویٰ کیا تو آپ کے ماننے والوں کو لوگوں نے چھیننا شروع کیا جس طرح آج کل بعض غیر احمدی علماء احمدیوں کو چھیڑتے ہیں کہ جناب ہم مان تو جائیں گے مگر وہ آسمان سے جس نے آنا تھا وہ کہاں گیا زندہ آسمان پر گیا ہے زندہ آسمان سے اترے تو وہ پہلے آئے گا اس کو ہم پہچان لیں گے پھر تمہیں مان جائیں گے لیکن وہ تو دکھاؤ کہاں ہے اس پر حضرت مسیح کو جب ہواریوں نے بتایا کہ اس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ ایلیا تو نکالو پہلے وہ آسمان پہ ہی بیٹھا ہے مسیح پہلے ہی آ گیا تو حضرت مسیح نے حضرت یحیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یحیہ نبی جو ان کو یوہنہ ببتسمہ دینے والے کہتے ہیں جون ڈی بیپٹسٹ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے آنا تھا چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو تو آری مرضی ہے جس نے آسمان سے آنا تھا آ چکا اس کی ماں کا نام بھی اور تھا وہ بھی زمین پہ پیدا ہوا تھا وہ آسمان سے اترتا کسی نے نہ دیکھا نہ دعویٰ کیا تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مانو کہ یہ آسمان سے اترا ہے تو اپنی دفعہ کیوں ان پر فیصلہ نہیں لگے گا پھر حضرت مسیح سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ روحانی دنیا میں تمثیلیں ہوتی ہیں ایک اور نام لیا جاتا ہے آسمان سے آنا کہتے ہیں مراد یہ نہیں ہوتا کہ سچ مجھ کوئی لٹکتا ہوا اترے گا کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا خدا کا کوئی بندہ زمین سے پیدا ہوتا ہے اور اس کو آسمان سے آنا کہتے ہیں